اسلام علیکم آپ کا سواگت ہے ہمارے انویلنگ انڈیا کے پہلے بیزرڈ میں آج ہم بات کریں گے ایک ہیدر آباد کے بہت ہی خاص اور ایمپورٹنڈ ایونٹ کے بارے میں جو کہ انڈین کلچر کو درشاہتا ہے بی بی کا علم بی بی کا علم کیا ہے اور کیوں یہ ہر سال دس محرم کو مانایا جاتا ہے چلیے آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری جانیں گے کی اس مہینے میں ہوا کہتا ہے محرم اسلامی کینڈر کا ایک پہلا مہینہ ہے اور ہر سال امام حسین کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے یاد کرنے کے لئے منایا جاتا ہے بی بی کا علم بھی اسی کربلا کی گھڑناوں سے جڑا ہوا ہے جہاں امام حسین نے حق اور انصاف کے لئے اپنی جان کے خربانی دی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بی بی کا علم ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے بی بی جو ہے ایک اردو ورڈ ہے جس کا استعمال کسی بھی وومن کی ریسپیکٹ کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے کہ یہاں ہمارے اس میں ہیں سیدہ فاطیمہ ان کو ہم ایز ای ریسپیکٹ بی بی بولتے ہیں یعنی میڈم فاطیمہ تو بی بی کا علم 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 یعنی ایک جھنڈا یا پھر ایک بینر جو کی جنگ میں استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو موسیقی علم کی شروعات ہوئی تھی سکسٹین سنچری میں خطب شاہی ڈائنسٹی کے دوران جب آزاداری یعنی مورننگ سریمینی بہت عزت سے منائی جاتی تھی حیات بکشی بیگم جو کی محمد خلی خطب شاہ کی بطنی تھی انہوں نے گل گنڈا میں بی بی فاطیمہ کے سمان میں ایک علم بٹھایا تھا اب بات کرتے ہیں علم کی بی بی کا علم سپیسیفکلی بی بی فاطیمہ پروفیٹ محمد کی بیٹی اور امام حسین کی امان سے جڑا ہے اس علم کو بہت سندر طریقے سے بنایا ہے جس میں چاندی اور سنے کا بھی استعمال کیا گیا ہے بی بی کے علم کے امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے کیوں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یہ شیعہ کمیونٹی کے لیے ایسا کیا ہے جو شیعہ کمیونٹی اس کو اتنا سادہ امپورٹنس دیتی ہے تو توڑا ریچرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا بی بی کے علم کے اندر ایک ایسا ریلک ہے ایک گوڑن پلانک ہے جو کی بی بی فاطیمہ کے بیٹ سے لے ہوا تھا جب ان کو لاز کسل دیتے یعنی ہم ہندی میں کہا ہے تو انترین سلسکارد اس بیٹ پر کرے تھے اس بیٹ کا ہے تکڑا ہے وہ تکڑا جو ہے وہ ایران سے ہیدر آباد کو شفٹ کیا گیا تھا گولکنڈا میں رکھا ہوا تھا انیشیلی پھر اس کے بعد سکت ایزام جو تھے محبوب علی خان انہوں نے اس کو گولکنڈا سے اول سٹی ڈبل پوراویں شفٹ کر دیے تھے اور وہاں پر ایک بی بی کا علاوہ علاوہ یعنی ایک پلیس جہاں پر علم رکھتے وہاں پر وہ اس کو ایک فکس بی بی کا علاوہ بنا کر رکھتے تھے تو تب سے لے کے اب تک وہ بی کا علم بی بی کا علاوہ میں ہی ہے چلو ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کو ہر سار اسے چرچے میں رکھتی ہے اس کے سگنیفیکنس کے علاوہ جو کی ہے وہ چھے بلیک کلر کے پروچس اس کے اندر کیا ہے پیسر احمد سلمہ فاروقی جو کی مولانا آزاد نیشنلی انیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے ان کا کہنا ہے کہ اتحاس کی ریکارڈ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان پروچس میں قیمتی جھنکے اور موتی ہیں یہ جھنکے ناصر اور دولہ ہیدر آباد کے چوتھے نظام نے نظر میں دیئے تھے دیئے تھے علم کو اور ہسٹری سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیونت نظام میر اسمان نیخان نے بھی بڑے بڑے دو ہیرے علم کو دیئے تھے یہ ہیرے جوارات پبلک میں ڈسپلن نہیں کر جاتے ہیں ہر سال پہلی محرم کو علم کے ساتھ نگلتے ہیں اور جب علم بٹھایا جاتا ہے یہ تب ہی نکلتے ہیں اور واپس یہ وارڈ میں چودہ محرم کے تن چلے آتے ہیں کسی کو بھی بینا دکھائے تو آبادی جو شیعہ کمیونٹی کے لیڈر ہے کہتے ہیں کہ علم اور پروچس کو ایک روم میں رکھا جاتا ہے اور لوگل پولیس تحسلدار اور نظام ٹرس کے ممبرز کی موجودگی میں سیل کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے بی کے علم کے جلوس کے بارے میں اور اس کے راستے کے بارے میں جلوس شروع ہوتا ہے دبیر پورا بی بی کے علاوہ سے پھر یہ چاری منار سے ہوتے ہوئے چاردہ گھر پر ختم ہوتا ہے جلوس کے راستے میں کچھ امپورٹنٹ شاپس بھی ہیں جیسے کہ عاشر خانہ خدم رسول جہاں محمد پیس بی اپانیم کے فٹ پرنس دکھائے جاتے ہیں پھر پینی گیٹ پرانی حویلی میں ایک ممبر نظام فیملی کا ڈھٹی آفر کرتا ہے اور علاوہ شارتوخ میں عورتوں کو مورننگ کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے اور آزا خانہ میں بھی ڈھٹی آفر کی جاتی ہے ڈھٹی ایک ٹرم ہے جو کی کانٹیکس آف ریلیجن سیرمنیس میں یوز ہوتی پرٹیکلری شیاہ مسلم کمیونٹی میں یہ ریفر کرتا ہے ایک پیس آف پلوت کو اور فیبرک کو جو کی ٹریلیشنلی آفر ہوتا ایسے سیمبل آف ریسپیکٹ کیا پھر ڈیورشن کے لیے جلوسوں کے دوران یا پھر ایوینٹس کے دوران بھی کے علم کی پوزیشن میں حیدر آباد میں ڈھٹی ریفر کرتے ہیں ایک کپڑے کو جو کی علم سے بنا ہوا رہتا یا پھر اس کے بینر سے بنا ہوا رہتا پرٹیکلر یہ کہیں تو ہم یہ ایک سیمبل ہے جو اس کے آنر میں دیا جاتا ہے کوئی بھی شخص کو اور یہ جلوس جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں آپ کو ماتم ضرور دیکھنے کو مینے گا اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ابن زہرہ واویلہ اس کا کبھی مطلب سوچے آپ کے آئے ابن زہرہ واویلہ ایک عربک فریز ہے جو کی کومن لیوز تشیہ مسلم میں جب وہ ماتم کرتے سپیشیلی محارم کے دوران یہاں وٹ ابن زہرہ اس کو ہم ٹرانسٹ کرے تو سن آف زہرہ آتا ہے جو کی ریفر کرتا ہے امام حسین کو اور اگر ہم واویلہ کو دیکھیں تو واویلہ کو مطلب ہے افسوس یا آلز تو اگر ہم اس کو ایک ساتھ بولے تو ابن زہرہ واویلہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اوہ فاطمہ کا بیٹے افسوس اوہ فاطمہ کے بیٹے افسوس کہ اس سے شیعہ مسلم سے یہ دش آتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ غم میں ہیں اور یہ ماتم کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کتنا زیادہ افسوس ہے اس افسوس سے یہ معلوم ہوتا ہے ظلم کے لیے غم اور شک کا ازار کرتی ہے جہاں جہاں سے یہ جلوس گزرتا ہے وہاں وہاں سے بہت سارے لوگ اسے دھٹی آفر کرتے ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں اور تو اور بہت سے الگ الگ خزم کے علم یہ ایک جلوس میں صرف بی کے علم کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے دوسرے علم بھی رہتے ہیں جو ویریس آدھر پارٹس آف ہیدراباد سے آتے ہیں اور تو اور اس میں پیٹرولنگ اور دوسرے علم بھی رہتے ہیں پیٹرولنگ پولیس والے کیسا کرتے ہیں کبھی آپ سوچے ہوں گے پولیس والے اس میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر اپنے پیٹرولنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیوز میں اور فوڈوز میں دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں سیفٹی اور سیکریٹی کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے اگر کچھ بھی ہو گیا تو تورند ہی ایمبلنس آتی ہے اس کو لے کے جاتے ہاتھی کے پر بٹھا کر ٹریڈیشنل ہی ایک ہیدری نام کا ہاتھی اکثر اس علم کو لے جایا کرتا تھا پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی رجنی اس کام کو انجاب نے دی ویچ بیچ میں کبھی کبھی ایک ہاشمی نام کا بھی ہاتھی اس علم کو لے کے جایا کرتا تھا لیکن میں جعفری کہتے ہیں کہ سم ایرہ کے دوران چار ہاتھی یوز ہوا کرتے تھے لیکن اب دو رہ گئے دیرے دیرے دو ہو گئے پھر آج کل تو ایک ہاتھی یوز ہوتا ہے اور اسی ہاتھی کو بونالو کے بھی دلوس میں استعمال کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی دیکھیں تو آپ کمنٹ ضرور کریے اور کچھ میں ڈیٹیل مسک بھی کرتے تو وہ بھی کمنٹ میں آپ بتائیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چلیے مجھے آپ سبھی سے بات کر کے بہت اچھا لگا میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے